نمشکار میں ہوں اکرشن نپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی اور بڑی خبر دیکھ رہے ہیں کرنال سے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل حریانہ سرکار نے آدیش دیئے ہیں کہ اب اگلے سات دنوں تک پورے طریقے سے لوگ ڈاؤن رہے گا اسی لوگ ڈاؤن کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو دکانے ہیں وہ یہاں پر بند کی گئی ہیں حالانکہ دوائی کی دکانوں کو چھوٹ ضرور دی گئی ہے لیکن باقی دکانوں کو بند کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں لگتار لوگ ہم سے فون کر رہے ہیں سمپر کر رہے ہیں کہ آخر کون کون سی دکانوں کو چھوٹ دی گئی ہے کیسے ہم لوگ باہر جا سکتے ہیں کسی کے گھر میں اگر شادی ہے تو وہ کیسے اس شادی میں جا سکتا ہے اور کیا بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کی کیا اگر ہم اُلنگنا کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی پروادھان ہے تو میں آپ کو بتا دوں کی اگر آپ بینہ کسی کارن کے اپنی دکان کو کھولتے ہیں کوئی کام ایسا کرتے ہیں گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے اوپر جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے سیکشن 51 سے لے کے 60 تک اگر آپ اُس کی اُلنگنا کرتے ہیں تو آپ کو دو سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ ڈاؤن کی اُلنگنا کرتے ہیں آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اسے شیئر بھی کریں اور یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ لوگ ڈاؤن کی اُلنگنا کرتے ہیں تو دو سال تک کی جو سزا ہے وہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہے جیل میں آپ کو ڈالا جا سکتا ہے یہ اس بار پروادھان رکھا گیا ہے فیلال ہم چلتے چلتے کرن گیٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ یہ دیکھئے پورا بازار کس طرح سے بند ہو چکا ہے ہلکی فلکی چہل پہل ضرور ہے لیکن سخت جتنے قانون پچھلی بار سے ہیں اس سے زیادہ لوگ آپ دیکھ سکتے کہ کافی بڑی سنکھیا میں جو یہاں پر کھڑے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ ابھی بھی لوگوں کو شاید کرونا ایک مزاک لگ رہا ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو شاید وہ سرکشت رہیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو اب لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کی گئی ہے اس لوگ ڈاؤن میں آخر کیا کچھ رہے گا اس لوگ ڈاؤن میں کیا کچھ پرمیشنز رہیں گے اس لوگ ڈاؤن میں کون کون لوگ گھروں سے باہر رہ سکتے ہیں اور کون کون لوگ گھروں سے باہر جا سکتے ہیں تو پہلی دکان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپٹیکل شاپ ہے ان کو کھولنے کے عدیش دیئے گئے ہیں جیسا کہ رات کو ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپٹیکل شاپ ہیں وہ کھولی رہیں گی آپٹیکل شاپ کو کھولنے کی اجازت ہے دوائیوں کی دکان ہے ڈینٹل ہاسپٹل ہے یہ بھی کھلا رہے گا جیسا کہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں باقی دکانیں سبھی یہاں پر بند کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہریانہ روڈویز کی بسے چلیں گی یا نہیں چلیں گی تو ہریانہ روڈویز کی بسے چلیں گی 50% کپیسٹی کے ساتھ فیلحال ہائیوے پر بسیز کی جو چہل پہل ہے وہ کافی زیادہ کم دیکھنے کو مل رہی ہے سرکاری ویبھاگوں میں کون کون سے ویبھاگ کھولے رہیں گے یہ بڑا سوال ہے تو وہ دیکھئے ہمارے پترکار ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کچھ دیر پہلے آپ کو کوریج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے تو ان سے بھی باتچیت کریں گے کیا کچھ جو نئی گائیڈ لائن ہے کس طرح کیا اور کمل مٹا جی ہیں ہمارے پردھان بھی ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے سنچالک ہیں کچھ دیر پہلے آپ کو جانکاری دے رہے تھے مٹا جی گوڈ مورننگ سواگت ہے آپ کا لوگ ڈاؤن کا پہلا دن ہے دیکھو میڈیا نے تو کبریج کرنی ہے لوگوں تک میسیج پوچانا ہے صرف ہمین یہ ہی ہے کہ دکان دوروں میں تھوڑا کنفیوزن ہے چب تک ڈی سی ساب کلیر نہیں کر دیتے کہ کون کون سی دکانے بند رہیں گی تو اس کے بعد ہی کلیر ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ صرف راشن دودھ ڈیری کیمی شوپس اور سبجی فل کی دکانے کھلیں گی لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہماری دکان کھلیں گی کیا ہماری دکان کھلیں گی جبکہ ان کو کئی بار کلیر کر چکے ہیں کہ صرف لوگ ڈاؤن میں اسینشل سرویز جو کھانے پینے کی ضروری دکانے ہیں صرف وہ ہی کھلیں گی باقی کوئی نہیں کھلیں گی فیکٹریز جو ہیں کھل سکتی ہیں لیبر اگر ہی نہ ہو سکتا ہے جس طرح سے پچھلی بار کافی زیادہ سکتی تھی آدیشوں میں سکتی زیادہ ہے لیکن لوگ آپ دیکھ سکتے کہ چہل پہل بہت زیادہ ہے ثری ویلر آٹو رکشا سب کو ایک قسم سے اجازت دی گئی ہے آدیشوں کے مطابق تو کئی نہ کئی سرکار نے بھی آدیشوں میں اتنا کھل کر یعنی کی بچاو کیا ہے کہ لوگوں سے سیدھا ٹکراب نہ ہو دکانداروں کے ساتھ سیدھا ٹکراب نہ ہو پبلک کہیں بھڑک نہ جائے جیسا اندازہ بھی تھا پچھلی بار اس کو دیکھ کر کیا لگتا ہے بھی کاغزوں کے اندر تو دو سال تک کی سزا کا پراوادان ہے لیکن پبلک سڑکوں پہ پچھلی بار سے زیادہ سیسٹم ہے کہ ہر کسی کو ایک دم چپ لوگ ڈاؤن لگتا ہے کل پہلے ویکلی لوگ ڈاؤن تھا دکانیں سکریب بند تھی اب ہر کسی نے کوئی راشن نہیں لیا ہوا اگر بات کریں چو چھوٹے دکاندار ہیں انہوں نے راشن نہیں لیا ہوا ہولسیلرز آئے ہوئے ان سے وہ راشن لے رہے ہیں کیونکہ گڑمنڈی جو ہے تقریباً ہولسیلرز کی ہے تو چب تک ان پر راشن نہیں جائے گا تو کیسے گاؤں کا گزارت چلے گا کیونکہ وہ ہاں ہوم ڈیلیوری نہیں چلتی ہے جانکاری ملے کہ سوپے چھ بجے سے لے کے ساتھ بجے سے لے کے ہولسیلرز سے مال جو ہے گاؤں کے تمام دکاندار لے کر جا چکے ہیں کیونکہ تب ہی وہ ایک ہفتہ چلا پائیں گے تو اس لئے پرشاشن تھوڑا چھوٹ دے رہا ہے کہ گیارہ بارہ بجے تک آپ اپنا سارا کو جو سسٹم ہے سیٹ اپ کر لیں اور گیارہ پولیس کے ناکیاں لگنے شروع ہو جائیں گے اور وہ ساتھ دین اسی طرح سے رہیں گے جی چلانے ایک ایک مٹا جی سب سے بڑا اور گمبیر سوال یہ ہے کہ جیسے اوڑیسہ میں آپ نے دیکھا کہ اوڑیسہ میں کل سے لوگ ڈاؤن ہے سرکار نے دو دن کا سمیں دیا لوگوں کو تیاری کرنے گا پہلے ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا جو گرہ منتری تھے موکھے منتری تھے موکھے منتری تھے سبھی نہیں یہ بات کہ ہم لوگ ڈاؤن نہیں لگانے جا رہے تو لوگ کہیں نہ کہ اس بات کو لے کر آشوست وشواستہ سرکار کے اوپر کی لوگ ڈاؤن نہیں لگے گا اب ایک دم سے جیسے لوگ ڈاؤن کی گھوشنہ کر دی آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دو دن کا سمیں دینا چاہیے تھا تا کہ لوگ گھروں میں تیاری کر لیتے سبجی فروٹ راشن یہ سب ضروری چیزیں گھر میں پہنچ جاتی لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اگر بات کی جائے سبجی فروٹ کی وہ تو بتائی رہے ہیں کہ فونز کے جریعے ہوم ڈیلیلی کے جریعے پہنچ جائے گی تبی کے گھروں تک ہم نے دیکھا کہ ریڈیاں آنا شروع ہو چکی ہیں تو پرشاستان میں صرف اسی کا دھیان لکھنا ہے کہ وائرس کو سنکرمن جو ہے اس کو چین کو توڑا جا سکے اگر ایک دن کی چھوٹ دے دی تو ایک دن بجاروں میں خوب رش ہو جائے گا پھر وہ جو چین سسٹم دو دن سے ویکلی لوگ ڈاؤن سے چلا آ رہا ہے تو وہ زیادہ لمبا گیپ ہو جائے گا تب ہی ہوگا تب اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے تو امید کرتے ہیں کہ سارے لوگ کرنال کے لوگ ساتھ دیں گے سبھی کا ساتھ دیں گے سارے کیارہ بجائے ڈیس صاحب کی پریس کانفرنس اس میں زیادہ کلیریٹی ہو جائے گی بلکل کیونکہ چب تک orders آتے رہتے ہیں orders guidelines آتے رہتے ہیں لیکن چب تک کرنال کے جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں وہی مکھیا ہوتے ہیں قسم کے چب تک وہ نہیں کہہ سکتے کچھ تب تک کچھ نہیں مانا جا سکتا صرف تب وہ کلیر کریں گے تب ہی جا کر کلیر ہو پائے گا دیویندر سنگھ جب ہم ان کا انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سماجک سنستاؤں کو آگے ایک بار پھر سے آنے کی ضرورت اور سماجک سنستائیں دوسری طرف ناراض ہیں کیونکہ پچھلی بار انہوں جنہوں نے بہترین کام کے ان کو پوچھا تک نہیں گیا جو سڑک پر نہیں تو ان کو appreciation certificate دیے گئے یہ بھی ایک مدہ نکل کر سامنے آ رہا ہے اس کا مین کارن یہ ہے کہ ہم سبھی سماجک سنستائیں بھی جو ہیں ایک دوسری کو دیکھ کر خوش نہیں نظر آتی چھپاس کا روگ ہوتا ہے نا کہیں سماجک سنستائیں ایسی ہیں جن کو صرف چھپاس کا روگ ہے ground zero پر کام کرتی ہیں وہ لیکن وہ چاہتی نہیں ہے ایک دوسری سنستائیں ہیں وہ میرے سے آگے کیسے نکل جائے ایسی وقت پر ضرورت ہے کہ سبھی کو ساتھ دینے کی اور سب سے بڑی بات میں باہر پر صرف یہ اپیل کروں گا کہ فیکٹریز میں لے پر رہ رہی ہیں اگر آپ کے گھر کے آس پاس یا آپ کی گلی میں اگر ایک پریوار بھی ایسا رہتا ہے جو گریب پریوار ہے جو تاجی کماتا تھا تاجی کھاتا تھا اگر دس دن اب کام بند ہو جائے گا تو صرف ان کا دھیان رکھیں آپ اپنے گھر کے لیے سب راشن مانگا ہی رہے ہیں پانچ سو روپے کا ہزار پر کا راشن مانگا رہے ہیں اگر سوڑ ڈیٹسو کا راشن یا سبجی اس پریوار کو بھی اگر آپ دے دیں گے تو کہینہ کی دعائیں آپ کو ملیں گی اور اپنے اپنی گلی میں اگر کوئی ایسا ایک پریوار رہ رہا ہے آپ سنستاؤں پر نہ فوکس کریں یا سنستاؤں پر صرف نرب نہ رہیں آپ اپنی گلی کے لوگ کلو کلو دو دو کلو ڈال چاوڑ ایکسٹر مانگا آکے اس کو پریوار کو تو ہی تو کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی ایک دوسرے کا ساتھ دے بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ورشت پترکار ساتھی ہیں کمل میڈا جی انہوں نے جن باتوں کو کہا وہ کافی مہتپون ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی آسپڑوس پر کوئی پریوار ایسا رہتا ہے جسے ضرورت ہے اس کا دھیان ضرور رکھیں سرف یہ dependent نہ رہے کہ سرکار کچھ کرے گی تو ہی کچھ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس یہاں پر پٹرولنگ کر رہی ہے تمام جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کے اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں ایسے جو سٹی ہے سندیب کمار لگاتر پٹرولنگ میں رہتے ہیں سر کام کافی بڑھ گیا 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو گئی ہے نہیں کوئی ڈیوٹی ہے تو ہماری ڈیوٹی آج بنتیاں کریں گے کیا کچھ اب ساتھ دن کا لوگ ڈاؤن لگ گیا پچھلی بار جیسی پابندیاں لوگوں کے اوپر لگ گئی ہیں کیا کچھ لوگوں سے کہنا چاہیں کہ ابھی بھی چہل پہل جس طرح کیا لگ رہا ہے کہ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات میں لوگ ڈاؤن لگیا باہر تو جائی سکتے ہیں نہیں ایسا ہو سکتا ہے جیسے دو دن کا تو لوگ ڈاؤن تھا اس کے تو پبلک کو پتا تھا جی جی تو اب جو نئے اوڈر آئے ہیں تو شاید تھوڑا بوتا کسی کی سمجھ بھی نہیں ہے لیکن کم ہے پہلے سا وجہ بھی لیکن اس کو بلکل بند کریں گے اوپر سے کیا آدیش ہے اگر کوئی پکڑا جاتے جیسے ہمارے پاس کچھ آرڈر ہیں سیکشن 51 سے 60 ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ دو سال تک کی سزا ہے لوگوں سے کیا کچھ کہنا جائیں گے لوگوں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ باہر بین آباد کے نہ نکلے اگر کوئی امرجنسیا اس کے کارنی باہر نکلے اگر کوئی بین آباد کے گھر سے باہر نکلے گا تو پھر جو آپ نے بتایا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیکٹک ہم سے ساتھ اسے غلاف کاروائی کی جائے گی سمجھ سکتے ہیں کہ دو سال تک کی سزا کا پراہ دان ہے حالانکہ چھ مہینے سے سزا شروع ہو جاتی لیکن میکسیمم وہ دو سال تک ہے نگد آپ کو جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے اس لیے یہ دوستو آپ کو دھرانے کے لیے نہیں ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں اس لاک ڈاؤن میں کیونکہ آپ پہلے سے پریشانی میں ہیں اور زیادہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ بڑھ جائے تو اگلی بات کرتے ہیں کہ کون کون لوگ باہر نکل سکتے ہیں سب سے پہلے میں کسانوں کے لیے بتا دوں کی فصل خرید کو نو مائی تک روک دیا گیا ہے کوئی گیٹ پاس نہیں ملے گا فصل کی کسی طرح کی کوئی خرید نہیں ہوگی کسانوں سے یہ اپیل سرکار نے کیے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہے بینہ کسی ضروری کام کے گھروں سے باہر نہ نکلے گئے پہلا یعنی کہ پوائنٹ تھا مچھلی پالن کا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو چھوٹ ضرور دی گئی ہے لیکن آپ کو پرمیشن لینی ہوگی جلا ادھکاری سے اس کے ساتھ ساتھ اینیمل ہیزبینٹری سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو بھی چھوٹ دی گئی ہے جو دودھ کے اتپادن سے لوگ جڑے گئے ہیں جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی کسان یعنی سمجھ کر چھوٹ دی گئی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو بھی پرمیشن لینی ہوگی سبھی طرح کے بینک جو پہلے کے ٹائمنگ نردھاری تھے اس کے انصار کھلے رہیں گے ای ٹی ایم کھلے رہیں گے لیکن آپ گھر سے باہر تب نکلیں گے جب آپ کو ضرورت ہوگی اس کے ساتھ منریگا کے تحت جو بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے وہ منریگا کے تحت ہوتا رہے گا اس پر کوئی سی طرح کی کوئی روک نہیں ہے پیٹرول پمپ گیس کی ایجنسز کیروسین آئل جو بھی لوگ اس کام میں جھٹے ہوئے ہیں وہ اپنے کام کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ مومنٹ اگر آپ کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دسٹک ایڈمنیسٹریشن کا جو سرل ہریانہ پورٹل ہے اس میں آپ پاس اپلائی کر سکتے ہیں پاس آپ کے پاس ہونا چاہیے ائرپورٹ آپ جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ویلی ٹکٹ ہونا چاہیے ریلوے سٹیشن آپ جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ویلی ٹکٹ ہونا چاہیے اسینشل گوڈز جس میں راشن کی دکانوں کی بات اگر کریں یا دوائیوں کی دکان کی بات کریں پی ڈی اے سے جو جڑے ہوئے یعنی جو سرکاری راشن دیتے ہیں ان کی بات کریں یہ سب ہی دکانے کھلی رہیں گے حالانکہ تائم کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا تو لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا تائم کیا ہوگا ساڑھے گیارہ بجے کرنال جلے کے جو ڈپٹی کمیشنر ہے نشانت کمار یادب وہ میڈیا سے روبر ہوں گے اور بتائیں گے کہ آخر کیا کچھ نئی گائیڈ لائنز کہتی ہیں اس کے ساتھ ای کامرس یعنی کہ فلپ کارڈ ایمازون پی ٹی ایم جیسی جو کمپنیز ہیں ان کو ڈیلیوری کی چھوٹ دی گئی ہے لیکن ان کے پاس نرداریت پرمیشن ہونی چاہیے ان کے ڈیلیوری بوائز کے پاس نرداریت پرمیشن ہونی چاہیے ایسا ہی نادیشوں میں لکھا ہوا ہے ہوتلز کھلے رہیں گے لوجز کھلے رہیں گے ہوم سٹے کھلے رہیں گے موٹلز کھلے رہیں گے لیکن یہ سب کھل سکتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایسا ٹوریسٹ ہے جو لوگ باہر سے آئے ہیں راستے میں فز گئے ہیں کرونا وریئر کے روپ میں کام کر رہے ہیں یا کسی سمسیہ کے قارن انہیں ہوتل میں رکنا پڑتا ہے صرف تب ہی یعنی مستی کرنے کے لیے آپ ہوتل نہیں جا سکتے پہلے سے جو لوگ ہوتل میں رکے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ آدیش دیئے گئے ہیں ڈیا اور انشورنس کمپنیز کے دفتر ہے وہ بھی کھلے رہیں گے اس کے ساتھ جو گاڑیاں ہیں جو گاڑیاں کمرشل گاڑیاں چلتی ہیں اگر ان میں اسینشل گوڈز کا سامان ہے تو وہ مومنٹ کر سکتے ہیں انہیں گاڑیوں کو پرمیشن لینی ہوگی پرمیشن علاقی ہر ایک کے لیے ضروری ہے لیکن ان گاڑیوں کو جن کے پاس اسینشل گوڈز کا سامان نہیں ہے وہ ہائیوے سے نکل رہے ہیں ہائیوے پر کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہے لیکن شہر کے اندر جانے کے لیے آپ کے پاس پرمیشن ہونی چاہیے ایسا ان آدیشوں میں لکھا ہوا ہے جو بھی کمپنیاں مینفیکچرنگ یونٹس میٹیریل بناتی ہیں جھوٹ کے جو بیگ بنتے ہیں اس میں ہیں فوڈ پروسیسنگ انڈرسٹریز ہیں مینفیکچرنگ یونٹس جو سپلائی کرتی ہیں ایسے کمپنینٹس جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اسینشل گوڈز سیکٹر میں کام آتے ہیں ان لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے جو کام چل رہے ہیں سرکاری وہ سبھی کام جاری رہیں گے ان پر کوئی روک نہیں ہے کنسٹرکشن کے جو پروڈیکٹ جو لوگ کر رہے ہیں اگر وہ پہلے سے چل رہے ہیں تو وہ کیے جا سکتے ہیں نئے کنسٹرکشن کے کام کو شروع نہیں کیا جا سکتے ہیں ایسا ہی نادیشوں میں لکھا ہے پرائیویٹ ویکل فور ایمرجنسی سرویسیز انکلیوڈنگ میڈیکل ویکسینیشن ویٹینری کیر اینڈ فور پریکیورنگ اسینشل کوموڈیٹیز یہ گاڑیاں چل سکتے ہیں آر آل پرسنل ٹریولنگ ٹو پلیس ٹو ورک اینڈ بیک اندہ اگزیمٹیڈ کٹیگریز ان کو چلنے کی چھوٹ ہے جو چھاتر چھاتر آئے اگزام دینے کیلئے جا رہے ہیں اگر ان کے پاس ایڈمیٹ کارڈ ہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں وہ ایڈمیٹ کارڈ ہی ان کا مومنٹ پاس کا کام کرے گا جو پیسنجر ائرپورٹ سے جا رہے ہیں یا ائرپورٹ سے واپس آ رہے ہیں ریلوے سٹیشن جا رہے ہیں یا ریلوے سٹیشن سے واپس آ رہے ہیں ان لوگوں کو میں آپ کو بتا دوں کی چھوٹ دی گئی ہے بسز جو ہیں وہ پچاس پرسنٹ کپیسٹی کے ساتھ چلیں گی پچاس پرسنٹ کپیسٹی کے ساتھ چلیں گی بسز اور میٹرو ریل سرویسز فرید آباد اور گڑگاؤں میں جاری رہیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جم یہ سبھی پورے طریقے سے بند رہیں گے اور آئیے دیکھیں یہاں پر پولیس سمجھاتی ہوئی لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہاں سے جو گاڑیاں ہیں وہ پولیس کی چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کے اوپر سخت کاروائی کی کرنی پڑے سرکار کو آپ سبھی سے دوستو یہ اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس سے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں ایسے چو سندیب کو آ رہا ہے ایک بار پھر سے جڑیں گے کیا کچھ کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے ایک بار سمجھ لیجئے سن لیجئے دیکھئے جیسا کہ آپ کے سنگیان میں پہلے ہی ہے کہ جو دو دن کا ویکلی لوگ ڈاؤن تھا اس کو بڑھا کے اور ساتھ دن امپوز کر دیا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے پاری ورگ نے پہلی آل ریڈیس کو دس دن کا بڑھا آٹھ دن کا بڑھا کے دس دنیں کر دیا لیکن اب سرکار کی طرف سے بھی اوٹر آگیا ہے تو میں تو سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھر پر رہے اور لوگ ڈاؤن کا پالن کریں اور میرے کو امید ہے کہ جیسے دیش میں بھی آج پہلے سے کم آیا کرونا کیسز تو ہمارے ہمارا جو کرنال جلہ اس میں بھی کم آئے سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن اگر بلکل اسی طریقے سے صحیح طریقے سے لوگ رہتے ہیں تو آگے لوگ ڈاؤن نہیں بڑھایا جائے گا اور کہیں نہ کہیں جو سنگرمن ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اس کی چین کو روکا جا سکتا ہے دیکھیں سر لوگ ڈاؤن ہی اس کا اکمات کرتے ہیں پہلے لوگوں سے اپیل بھی کرتے ہیں لوگ لیکن فالو نہیں کرتے ہیں پورا لیکن اب جیسے لوگ ڈاؤن لگا ہے اور اس کی چین ٹوٹے گی تو ویڈن 15 او 20 ڈیز یہ کم ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جن دکانداروں کے پاس پرمیشن ہے وہ اپنی پرمیشن سنڈیپ کمار کو چیک کرواتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمیں پرمیشن ملی ہوئی ہے اور اگر وہ پرمیشن ویہد ہوگی تو ظاہر تو اور پر انہیں بھی دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے گی آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ہریادہ سرکار نے فیس کورنگ کو لے کے ماسک کو کمپلسری فیر سے کیا ہے ایک بار سوشل ڈسٹینسنگ دو گج کی دوری کی بات یہاں پر کی گئی ہے سہروجینک ستان پر آپ تھوک نہیں سکتے ایسا لکھا ہے ورک فرام ہوم آپ جو لوگ کرنے کے لیے الیجیبل ہیں وہ ورک فرام ہوم کریں گے سکریننگ اور ہائیجینک یعنی کہ رکھا جائے اس کے لیے پرابر جو سکیننگ ہے سینٹائزر ہے وہ سارا کسارا کیا جائے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور کریں اور یہ دیکھئے سچو سٹی کس طرح سے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اگر کسی کو مشیش کار ہی ہے تو بھی اپنے گھر سے باہر نکلیے ایک ہفتے کا جو دو دن کا ویکلی لاؤ ڈاؤن بھا اس کو ایک ہفتہ اور بڑا دیا گیا کرپا کر کے بین آباد کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اگر کوئی بین آباد کے اپنے گھر سے نکلے گا تو پھر اسے کلاف سکت کاروائی کی جائے گی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے جو سٹی ہیں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر بین آباد کے گھر سے نکلیں گے تو سکت کاروائی کی جائے گی اور بازار دیکھئے کس طرح سے ویران پڑے ہیں سڑکیں کس طرح سے سنسان پڑی ہیں کچھ لوگ آپ کو سڑکوں پر جرور دیکھ جائیں گے لیکن کیونکہ پہلا دن ہے تو تمام جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنا چھوٹا موٹا کام ہے اس کو نپٹا لیا جائے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو ابھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایمینٹو ڈیوور میں ہوں اکرشو نپل کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو لوگ ڈاؤن کی آہٹ پہلے ہی ہم نے کہہ دیا تھا آ گئی ہے اور لوگ ڈاؤن کو پھر سے لگا دیا گیا ہے دھنیا بات